میکہ ساتھویں باب مجھ پر افسوس میں تابستانی میوہ جمع ہونے اور انگور توڑنے کے بعد کی خوشہ چینی کی مانند ہوں نہ کھانے کو کوئی خوشہ نہ پہلا پک کا دل پسند انجیر ہے دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے لوگوں میں کوئی راستباز نہیں وہ سب کے سب گھات میں بیٹھے ہیں کہ خون کریں ہر شخص جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے ان کے ہاتھ بدی میں پھرتیلے ہیں حاکم رشوت مانگتا ہے اور کازی بھی یہی چاہتا ہے اور بڑے آدمی اپنے دل کی حرس کی باتیں کرتے ہیں اور یوں سازش کرتے ہیں ان میں سب سے اچھا تو اونٹ کٹارے کی مانند ہے اور سب سے راستباز خاردار جھاڑی سے بدتر ہے ان کے نگہبانوں کا دن ہاں ان کی سزا کا دن آ گیا ہے اب ان کو پریشانی ہوگی کسی دوست پر اعتماد نہ کرو ہم راز پر بھروسہ نہ کرو ہاں اپنے موں کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھو کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حکیر جانتا ہے اور بیٹی اپنی ماں کے اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں لیکن میں خداون کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا میرا خدا میری سنے گا اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداون میرا نور ہوگا میں خداون کے کہر کی برداشت کروں گا کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر کے میرا انصاف نہ کرے وہ مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو دیکھوں گا تب میرا دشمن جو مجھ سے کہتا تھا خداون تیرا خدا کہاں ہے یہ دیکھ کر رسوہ ہوگا میری آنکھیں اسے دیکھیں گی وہ گلیوں کی کھیچ کی مانند پامال کیا جائے گا تیری فصیل کی تعمیر کے روز تیری حدود بھڑائی جائیں گی اسی روز اسور سے اور مصر کے شہروں سے اور مصر سے دریائے فراد تک اور سمندر سے سمندر تک اور کوہستان سے کوہستان تک لوگ تیرے پاس آئیں گے اور زمین اپنے باشندوں کے عمال کے سبب سے ویران ہوگی اپنے آسا سے اپنے لوگوں یعنی اپنی میراس کی گلہ بانی کر جو کرمل کے جنگل میں تنہا رہتے ہیں ان کو بسن اور جلاد میں پہلے کی طرح چرنے دے جیسے تیرے ملک مصر سے نکلتے وقت ویسے ہی اب میں اس کو اجائب دکھاؤں گا قومیں دیکھ کر اپنی تمام تبانائی سے شرمندہ ہوں گی وہ مو پر ہاتھ رکھیں گی اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے وہ سامپ کی مانند خاک چاٹیں گی اور اپنے چھپنے کی جگہوں سے زمین کے کیڑوں کی مانند تھر تھراتی ہوئی آئیں گی وہ خداوند ہمارے خدا کے حضور درتی ہوئی آئیں گی ہاں وہ تجھ سے حراسان ہوں گی تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنی میراس کے بکیا کی خطاؤں سے درگزر کرے وہ اپنا کہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا وہ ہی ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تیہ میں ڈال دے گا تو یعقوب سے وفاداری کرے گا اور ابراہام کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم زمانہ میں ہمارے بابدادا سے قسم کھائی تھی موسیقا